ناکس شخصیت ہے اس کی اس احمق نے خبیص نے اب ایک فیصلہ کیا ہے اور وہ یہ کہ بیت المقدس جس کو اسرائیلی یورشلم کہتے ہیں پرانا نام اس کا اور مسلمان بیت المقدس کہتے ہیں یہ شہر اس میں اپنا سفارتخانہ تل عبیب سے جو موجودہ دار و خلافہ اسرائیل کا تل عبیب سے یہ اپنا سفارتخانہ بیت المقدس منتقل کر رہا ہے یہ تائید یا تصدیق کے لیے کہ دار و خلافہ اسرائیل کا بیت المقدس ہے اور یہ اس نے کل پرسون دستخط کر دیئے ہیں اور امریکی حکومت کو حکم دیا ہے کہ اپنا سفارتخانہ تل عبیب سے منتقل کریں بیت المقدس میں اب پھر دوبارہ بیان آیا ہے کہ چھے مہینوں کے لیے اس نے اس کو رک دیا ہے اول کروا دیا ہے چھے مینے بعد منتقل ہوگا جائزہ لینے کے لیے نبض اس نے آزمانا چاہیے کہ اس کے مقابلے میں رد عمل کیا ہوتا ہے یہ برطانیہ کے بعد سب سے پہلا کسافت برطانیہ نے انجام دی فلسطین پر قبضہ برطانیہ نے کیا ہے اور برطانیہ نے یہودیوں کو آباد کیا ہے یہ برطانوی کسافت تھی جو پہلے انجام پائی ہے اور اب اس کی تکمیل اس خبیص امریکی صدر کے ذریعے سے ہو رہی ہے اور امریکی موجودہ حکومت سے ہو رہی ہے کہ بیت المقدس کو مکمل طور پر یہودی ریاست کا حصہ اور بائیں کے اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا تھا فلسطین پورے پر بیت المقدس پر بھی لیکن بیت المقدس کو دار الخلافہ قرار دینی کی اس کی آرزو پوری نہیں ہو رہی تھی رائے عامہ دنیا کی اور پورا جہان اس کے خلاف تھا کوئی بھی حامی نہیں تھا کہ یہ کام کریں اب اس احمق نے یہ کام کر دیا ہے اور اس کے خلاف یہ ایک افسوسناک کام ہے اور اس سے زیادہ افسوسناک کام دنیا اسلام کا رد عمل ہے ہمیشہ کی طرح چاند ممالک نے اور چاند شخصیات نے اور چاند گروہوں نے اور حضبوں نے مضمتی بیان نشر کیے ہیں مضمتی بیان ایک چھینک کی طرح ہوتا ہے جیسے انسان کو نسوار ناک میں لگے تو چھینک آ جاتی ہے وہ اس طرح سے چھینک آ جاتی ہے مضمتی چھینک یہ مضمتی بیان دے کے بس چھپ ہو جائیں گے سارے پوری دنیا کے اندر اور چاند ایک جو ہیں وہ احضاب تنظیمیں وہ جمعے کے مجمع کو نکال کے ریلیاں نکال کے یہ بھی اپنا فریضہ ادا کر دیتے ہیں کہ ہم نے بھی آواز اٹھا دی فریضہ ادا ہو گیا کیونکہ جمعے کو تو ویسے لوگ نماز کے لیے جمع ہوتے ہیں ان جمعے کے اجتماعات کو آپ کسی کے لیے بھی استعمال کر لیں کسی کے حق میں استعمال کر لیں انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہو کیا رہا ہے آگے بینر کون سے چل رہا ہے وہ بچارے ثواب کے لیے کوئی نیکی لوگ ہوں گے نیکی کام ہوگا جمعے کا مبارک دن ہے کوئی اچھا ہی کام کر رہے ہوں گے وہ بھی زندہ باد مردہ باد کہہ دیتے ہیں یہ ٹوٹل رد عمل ہے جو اس وقت تک ظاہر ہوا ہے مزمتی بیان اور چاند جمعے کی ریلیوں کا جو کام ہیں اس عمل کا جواب بنتا ہے جو مسلمانوں کو دینا چاہیے عقلی اور اقلائی طور پر جو جواب بنتا ہے اور جو واقعاً اس ٹرمپ کے عمل کا اسرائیل کے عمل کا جواب بنتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر امریکی سفارت خانہ پیت المقدس میں کھلتا ہے تو تمام دنیا میں پھر امریکی سفارت خانے بند ہونے جائیں یہ مسلمانوں کا رد عمل ہونا چاہیے پھر کسی دنیا میں امریکی سفارت خانہ کسی کم از کم مسلمان ممالک میں نہیں ہونا چاہیے اور دوسرا یہ کہ مسلمان ممالک کے تمام سفارت خانے واشنگٹن سے ختم ہو جانے چاہیے یہ رد عمل بنتا ہے مزمتی بیان کیا ہے ایک چھینک کی طرح چھینک مار دی اور پھر احسان کر دیا بہت زیادہ ترحقیقت یہ گٹ جوڑ ہے ٹرمپ کا اور محمد بن سلمان کا اور ان عرب خیانتکاروں کا ٹرمپ ایران حراسی کی ایران کو ہوا بنا کر عربوں کے لیے پیش کیا اور پھر ایران سے مقابلے کے لیے وعدہ دیا کہ ہم ساتھ دیں گے تمہارا تم ایران کے مقابلے میں ہو اور ادھر سے اسرائیل کے لیے اس نے ان سے قیمت وصول کر لی ہے ٹرمپ ایران کے خلاف ان کی مدد کرے گا اور یہ اسرائیل کے حق میں ٹرمپ کی مدد کریں گے یہ نہ آواز اٹھائیں گے نہ کوئی مزمت کریں گے نہ بائیکارٹ کریں گے نہ امریکی سفارتخانہ بند کریں گے یہ حکومتوں کا حال ہے لیکن ملتیں یہ کم کر سکتے ہیں عوام یہ کم کر سکتے ہیں اور اصل رد عمل یہی ہونا چاہیے اگر یہ رد عمل نہیں ہوا باقی کوئی بھی رد عمل قانع کنندہ نہیں ہے وہ نہیں کہہ سکتے ہم کے رضاِ خدا اس میں ہیں کہ تمام دنیا کے اندر امریکی کونسل خانے اور امریکی سفارتخانے پھر بند ہونے جائیں ہیں صرف اسرائیل میں ہو اسرائیل کا سفارتخانہ امریکہ میں ہو اور امریکہ کا سفارتخانہ اسرائیل میں ہو دو ملک آپس میں تعلقات خائم رکھیں باقی دنیا سے منقطع ہو جانا چاہیے اور مسلمان یہ کام کر سکتے ہیں کیونکہ پوری دنیا کے اندر موجود ہیں اور یہ سفارتخانے بند کرائیں اور پاکستانی اور اسلامی ممالک کے سفارتخانے امریکہ سے ختم ہونے چاہیے ہمیشہ کے لئے ختم ہونے چاہیے چونکہ یہ اسلام دشمنی کی انتہا ہے عوج ہے تحقیر و توہین ہے تمام دنیا اسلام کی کہ یہ خبیص وہاں بیٹھ کر جو پہلے اسلام کے خلاف بہت کچھ بک چکا ہے اب وہ کھل کے اسلامی سرزمین فلسطین قبلہ اول پر اسرائیل کے حق کو درخلافہ بنانے کے لئے وہاں پر تسلیم کرنے کے لئے سفارتخانہ اپنا ایک حکم نامی کے ذریعے سے منتقل کر رہا ہے خب اگر وہ اس نے جنگ شروع کر دی ہے اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں کو بھی یہ جنگ لڑنی جائے ٹرمپ کے خلاف اسرائیل کے خلاف اور امریکہ کے خلاف اگر مسلمان حکومتیں اس کے لئے تیار نہیں ہیں مسلمان ملتیں یا فریضہ انجام دیں اور صرف مزمتی بیان کافی نہیں ہیں مزمتی بیان خود قابل مزمت ہیں چونکہ ایک اپنے گھر میں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے یا پریس کلاب میں یا میڈیا میں بیٹھ کر ایک بیان داق دینا اور چھپ جانا اس سے کیا فرق پڑتا ہے ٹرمپ کو اور اسرائیل کو یا جمعہ کے اجتماعات میں جا کر صرف ٹوٹل پورا کر دینا فارمیلٹی پوری کر دینا اس سے نہ امریکہ کو کچھ فرق پڑتا ہے نہ اسرائیل کو فرق پڑتا ہے اس کے لئے ملتیں باقاعدہ قیام کریں اگر یہاں قیام نہیں کرتی تو پھر ان کے لئے جینے کا حق نہیں ہے مسلمانوں کے لئے اس موقع پر بھی اگر یہ کامیاب ہونے دیتے ہیں یہ منصوبہ اگرچہ فلسطینی گروہ نے اپنے تین اعلان کیا ہے ہماس نے اور دیگرہ نے انتفاضہ کا انتفاضہ سیوم کا اعلان کر دیا انتفاضہ قیام کو کہتے ہیں یعنی ہمہ جانبہ قیام اجتماعی قیام کہ سب کے سب مل کر اور پہلے دو انتفاضے دو اس طرح کے قیام اسرائیل فلسطین میں ہو چکے ہیں جن میں فلسطینیوں کو اللہ تعالی نے بہت کامیابیاں دی ہیں اور یہ تیسرا انتفاضہ کا انہوں نے باقاعدہ اعلان کر دیا کہ تمام فلسطینی علاقے وہ قیام کریں گے لیکن عرب ملک ظاہر ہے جس خیانت پہ اتر رہے ہیں ان سے کوئی توقع نہیں ہے حکومتوں سے وہ ٹرمپ کے ساتھ ہیں اور وہ ہر خیانت کا حصہ بنیں گے بلکہ اسرائیل کے بجائے وہ ایران کے خلاف اتحاد بنا رہے ہیں یہ تنتالیس ممالک اگر فوج بن رہے ہیں شاہی نیٹو اور پاکستانیوں غیر پاکستانیوں اس میں حصہ لے رہے ہیں اب وقت آیا ہے کہ اگر جو کچھ کہہ رہے ہو کہ یہ اتحاد ہے دہشتگردی خلاف اٹھو اور اعلان جنگ کر دو یہ انتفاضہ فقط فلسطین میں نہیں ہونا چاہیے یہ انتفاضہ عالمی ہو تمام دنیا میں یہ انتفاضہ ہو اس وقت ایسے منحوس ممالکیں نام نہارد جن کے اندر اسرائیل کا سفارتخانہ ہے ترکی میں اسرائیل کا سفارتخانہ ہے اردن میں اسرائیل کا سفارتخانہ ہے قطر میں اسرائیل کا دفتر ہے باقاعدہ موجود کئی اور اسلامی ممالک کے اندر مسلمان ممالک کے اندر اسرائیل کا سفارتخانہ ہے امریکہ کا سفارتخانہ ہے تمام دنیا کے مسلمان حق یہ بنتے ہیں کہ اپنی حکومتوں کو دباؤ میں لائیں اپنی حکومتوں کے خلاف یہ قیام کریں تاکہ وہ امریکہ سے تعلقات منقطع کریں اور امریکہ سے یہ سفارتی دو طرفہ تعلقات اپنی علاقوں سے اپنے شہروں سے یہ منحوس سفارتخانے بند کریں یہ نحوست بند کریں شرمناک ہے یہ بات کہ ٹرمپ کا سفارتخانہ پاکستان میں موجود ہو یا ٹرمپ کا سفارتخانہ باقی کسی اسلامی دنیا میں موجود ہو یہ حق بنتا ہے اس وقت فلسطین اور قدس اور قبلہ اول کا اب یہاں سے آپ کو امام خمینی کی بصیرت کو خود سمجھ لانا چاہیے کہ امام نے تمام مشکلات کے اندر ایران کی مشکلات اور ساری دنیا کی مشکلات تو ان کے سر پہ تھی جنگ کی ان مشکلات کے اندر رہ کر روز قدس یوم القدس کا اعلان کیا کہ یوم القدس کے لئے مسلمین تیار ہوں اگر یوم القدس تمام عالم اسلام میں برپا ہوتا تو آج ٹرمپ کو یہ جرت نہ ہوتی کہ وہ سفارتخانہ بیت المقدس میں بنانے کا حکم نامہ جاری کرتا اور اسرائیل کو کبھی سوچنے کی جرت نہ ہوتی کہ مسلمانوں کے قبلہ اول پر اپنا دار الخلافہ بنائیں رہبر معظم نے یہ پیشنگوئی کی ہے پہلے بھی فرمایا تھا اور دو دن پہلے دوبارہ فرمایا ہے کہ پہلے فرمایا تھا کہ اسرائیل پچیس سال نہیں دیکھ پائے گا آئندہ پچیس سال نہیں دیکھ پائے گا اور دو دن پہلے بھی یہ بیان فرمایا ہے کہ اسرائیل نے مہو ہو جانا ہے جلدی مہو ہو جانا ہے چونکہ جو علامتیں وہ کر رہے ہیں یہ تو شیطانی نقشہ ہے امریکہ کا اسرائیل کا آل سعود کا یہ نقشہ ہے لیکن دوسری طرف اللہ کی تدبیر ہے اور اللہ کی تدبیر یہ ہے کہ انہی کے مکر میں انہی کے جال میں خدا انہی کو انشاءاللہ غرق کرے گا اور نابود کرے گا جس طرح انہوں نے دائش بنایا جس طرح سے القائدہ بنائے جس طرح سب بنائے اور مکر خدا کا شکار ہوئے اور وہ خود نابود ہوئے اور انہی کے ہتھوں بنانے والے ان کے متضرر ہوئے اسی طرح جو کچھ ابھی سوچا جا رہا ہے یہ تدبیر الہی سے انشاءاللہ اسی کے اندر ڈوبیں گے اور غرقوں